ہاں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے ٹیسٹ کپتان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے ساتھ جڑی یادوں کے متعلق پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار تھے جو کہ 17 جنوری 1925 کو لاہور میں پیدا ہوئی عبدالحفیظ کاردار پاکستان کے ایک بینر اقبامی کریکٹر تھے عبدالحفیظ کاردار ان تین کریکٹر میں شامل ہیں جو کہ بھارت اور پاکستان دونوں طرف سے کرکٹ میچ کھیل چکے ہیں عبدالحفیظ کاردار کے علاوہ اور دو کھلاڑی آمیر الہی اور گل محمد تھے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے انہوں نے 1946 پہ پہلا ٹیسٹ میچ انڈیا کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف کھیلا آپ اس ٹیسٹ کے کھیلنے کے بعد انڈیا واپس آنے کے بجائے ہندوستان میں رک گئے جہاں آپ نے اکسپورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا اور بعد میں اسی اکسپورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ ورکشار کاؤنٹی کرکٹ کلب سے معایدہ کر لیا اپنی کاؤنٹی کرکٹ کے دوران آپ نے اس کلب کے چیئرمین کی بیٹی سے شادی کی اور 1947 میں جب پاکستان بنا تو انہوں نے انڈیا کے بجائے پاکستان کو ترجیح دی وہ یہ کہ عالی تعلیم یافتہ اور اس کھیل کے شوقین تھے مولود ملک کے لیے کرکٹ بورٹ کو نے پاکستان کے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کپتان بنانے کی وجہ بنی فطرتاً برجستہ گو اور تحکم پسند کاردار آکسپورڈ یونیورسٹی کے گیجوئیٹ تھے ایک ایسے کھلاڑیوں کے گروپ کے لیے مناسب انتخاب تھے جو قابل تو تھے لیکن ایک دوسرے سے مختلف تھے ان میں سے بہت سے تو مناسب کرکٹ خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے کاردار نے اپنی حصیت ایک سخ اور تحکم پسند لیکن قابل اعترام سکپر کے طور پر مضبوط کی جس نے اپنی قیادت میں پاکستان کو انیس سو باون میں لکھنو ٹیسٹ میں فتح دلائی لکھنو میں انڈیا کے خلاف کھیلے گئے اس میٹ میں کاردار نے اپنی بہترین بالنگ سے پاکستان کو فتح دلائی اور اسی کاردار کی قیادت میں انیس سو چوان میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے آورل ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف تاریخی کامیابی سیویٹی یہ قابل ذکر کارڈ ہے ایک ایسے وقت میں جب کھلاریوں کو انتہائی کم معافضہ ملتا تھا اور انہیں اپنے دوستوں اور چانے والوں سے کرکٹ کا سامان ادھارہ لینا پڑتا تھا یہاں تک کہ جوتے بھی کاردار کا اصلی ہتھیار زدی اپنر ہنیف محمد اور مثالی سوئنگ بالر فضل محمود تھے جب انہوں نے پاکستان کی قیادت وطن سے ہزاروں میر دور کیربین آئی لینڈ ویسٹن ڈیز میں کی یہ اس وقت تک پاکستان کا سب سے مشکل دورہ تھا یہ دورہ کاردار کے لیے کافی میند طلب ثابت ہوا کیونکہ پاکستان نے ایک بالکل انجان محول میں مخالف حجوم کے سامنے دھٹ کر مقابلہ کیا پاکستان وہ سیریز تین ایک سے تو ہار گیا لیکن اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ کاردار کی قیادت نے پاکستان نے تمام ٹیسٹ کھلنے والے فری کین میں سے ایک ٹیسٹ میچ جیتا سوائے ساؤتھ افریقہ کے جو ان دنوں گوروں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے تینتی سال کی عمر میں تھکے ہرے کاردار نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا کاردار نے جب ککٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو اس وقت کاردار پاکستان کی طرف سے چھپیس ٹیسٹ میچز میں نمائنگی کر چکے تھے جس میں انہوں نے ایک ہزار نو سو پچیس رنز بنائے اور پانچ ففٹیاں جوڑی اس کے علاوہ انہوں نے ان کا بہترین سکور تیرانوے تھا کاردار نے پاکستان سے چھپیس ٹیسٹ میچز میں اکیس رکٹیں لیں یعنی ان کی بہترین بالنگ پینتیس رنز کے اوز تین کھراریوں کو آؤٹ کرنا تھا جو کہ انہوں نے لکھ نو میں انڈیا کے خلاف کی کاردار اس کے علاوہ انیسو تالی سے پنٹالیس تک شمالی بھارت کی طرف سے کھیلتے رہے انیسو سنتالیس سے انیسو انچاس تک انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کھیلا انیسو اٹالیس سے انیسو پچاس تک وہ ورکشار کاؤنٹی کلاب کی طرف سے کھیلتے رہے اور انیسو تریپن سے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ منسلک ہو گئے ساٹھ کی دہائی کے آخر میں کاردار کی دوستی شولہ صفت سیاستدان ظلفکار علی بھٹو سے ہو گئی اور وہ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بھی بن گئے انیسو ستر کے انتخابات کے بعد جب پی پی اقتدار میں آئی تو انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا صدر بنا دیا جا تو انہیں خود کاردار سے کرکٹ بورڈ کا سربراہ بننے اور ٹیم کی ڈگمگاتی قسمت کو سبھالنے کے لیے کا ایسے سخت ترین طریقہ کار کے لیے مشہور کاردار نے کرکٹ بورڈ کی سربراہی بلکل اسی طرح کی جیسے انہوں نے ٹیم کی کی تھی یعنی بلکل ایک آمیر کی طرح وہ ٹیم میں جوان خون لانے کی وجہ بنے انہی کی زیرے نگرانی امران خان سرفراز دوال وسیم راجہ اور میاں داد جیسے مستقبل کے روشن ستارے ٹیم کا حصہ بنے حال نہ کہ انہوں نے انہی سو پنجھتر تک تجربہ کار انتخاب عالم کو کپتان بنائے رکھا انہی سو چھتر میں انہوں نے سوچا کہ جتنا ٹیم میں ٹیلنٹ ہے اتنے اچھے نتائج نہیں دے رہی ٹیم تو انہوں نے انتخاب عالم کو ہٹا کر ان کی جگہ جرہیت پسند کرکٹر مشتاق محمد کو کپتان بنا دیا مشتاق لٹل ماسٹر حنیف محمد کے بھائی تھے کاردار کی قیادت میں کھیل چکے تھے اور ان سے متاثر تھے کاردار اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مشتاق بھی اپنے بھائی کی طرح ان کے فرما بردار رہیں گے لیکن کاردار کو جھٹکا اس وقت لگا جب مشتاق نے کپتان کی حصیت سے اپنی پہلی ہی سیریز 1976 میں نیوزی لینڈ میں کاردار پر برائراز چڑھائی کر دی کاردار نے حنیف کو بھی اس معاملے میں گھسیتا اور ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو تھوڑی اکل سکھائے لیکن مشتاق نے ایک نہ سنی مشتاق نے اپنے کھلاریوں کے معافضے میں اضحافے کا مطالبہ کیا لیکن کاردار نے اسے مسترد کر دیا انہوں نے مشتاق کو ہٹا کر انتخاب کو واپس کپتان بنانے کی دھمکی دی اور انہوں نے پاکستان کے اسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے دورے سے پہلے ہی ایسے کر دیا انہوں نے مشتاق اور اس کے حمایتیوں امران خان عاصف اقبال ماجد خان اور سرفراز نواز کو سیلیکٹر کے ذریعے ہٹا کر اس لمبے دورے کے لیے بلکل نئی ٹیم منتخب کر لی اس سے پہلے کاردار نے ہیدر آباد میں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میٹ میں گیارہ فسٹ کلاس کھلاریوں کو بلایا اور ان کو ڈریسنگ روم میں بٹھا دیا اگر مشتاق اور اس کی ٹیم محافظے کے معاملے میں کاردار سے مخالفت کرے تو دوسری ٹیم کو استعمال کیا جا سکے تاز کے وقت پاکستانی ڈریسنگ روم پچیس کھلاریوں سے بھرا ہوا تھا پھٹو دور کے وزیر قانون حفیظ پیرزادہ نے مداخلت کی اور مشتاق کے مطالبوں کو تسلیم کر لیا کاردار کا حوصلہ ختم ہو گیا اور انہیں بورٹ کے چرمیند کے حسیت سے مستفیح ہو گئے لیکن پھٹو نے انہیں اپنا کام جاری رکھنے پر اسرار کیا جب جون انیس سو ستتر میں زیاہ الحق نے ایک فوجی بغاوت نے پھٹو کا تختہ الٹ دیا تو کاردار کو غیر رسمی طور پر بورٹ کے اعلی عوضے سے بھی ہٹا دیا گیا انہوں نے انیس سو اسی میں پی پی کو چھوڑ دیا وہ ایک ریٹائرڈ زنگی گزار رہے تھے جب انیس سو ستاسی میں پی ٹی وی نے انہیں پاکستان ٹیم کی پانچ ٹیسٹ میچوں کی انڈیا کے دورے کے کمنٹری پینل جوائن کرنے کو کہا جب امران خان بنگلور میں آخری ٹیسٹ میچ جیتا انڈیا کے خلاف جیتا تو کاردار اپنے جذبات پر کابول نہ رکھ سکے اور لائیو نشریات پر بول پڑے ہم نے ہندووں کو ان کی زمین پر شکست دی ہم نے ہندووں پر فتح حاصل کر لی ٹی سپریل انیس سو چھانوے میں اکتر سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے اور وہیں پر مدفن ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اسے شیئر کریں اور اپنے کومنٹ دیں انشاءاللہ ہم اس سے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے پاکستان کرکٹ کی تاریخی واقعات کے متعلق پاکستان کرکٹ کے عظیم کھلاریوں کے متعلق